اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اس وقت جو جزید کا دربار ہے اس کا یہ مرکزی دروازہ شام میں اور یہ ہمارے پیچھے ہے یہ بازار شام ہے اور یہ دربار کا مرکزی دروازہ جہاں پہ عزیران کربلا کو لایا گیا اور یہاں سے ان کو پیزارا گیا اور اسی دروازے کے اوپر حضرت امام علی مقام سیدر امام حسین علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہوئی یہاں پہ لٹکایا گیا اور اس کے بعد جو اسیران کربلا تھے ان کو یہاں پہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا گیا تین دن کے لیے یہاں بٹھایا گیا اور یہ جو آپ کو دروازہ نظر آرہا ہے جو اس وقت بند ہے اس دروازے سے یہ قید خاننا تھا تو یہاں سے ان کو اندر لے جایا گیا اور یہاں پہ ان کو قید میں رکھا گیا ہے اس کے بعد جب یہ زید کے دربار میں پیش کرنا ہوتا تو اس قید خانے سے نکال کے یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہ دروازہ تھا جہاں سن کو دربار کے اندر لے جایا جاتا اور اسی دروازے کی دربار کی مین انٹرنس کے دائیں جانے بھی یہ جو انٹرنس ہے اس طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جو اس وقت دربار تھا وہ اس سائیڈ کے تھا اور اس کو قصر الخضرہ یعنی گرین کیسل کے نام سے جانے جاتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو شیشے تھے وہ گرین شیشے لگے ہوتے تھے اور اسی کو سیمبلائز کرنے کے لیے اس دروازے کے اوپر سبز شیشے لگوں کو لگا رہے گئے ہیں گرین کیسل اس کو کہا جاتا ہے